موسیقی سیوہ کچھو نہ جاناؤں میچ مور کھارے مان کراؤں تودی اوپرے میرے پریتما پیارے ہمیں اپرادی سب پھولتے تمہاں بکشن ہارے کرپا کراؤں دین کے داتے میرا گنی اگ گن نہ بیچار ہو کوئی مٹی کا کیا تو پہ سوامی مانسکی گرتی ہے ڈنڈاؤ تبندنا انکبار سرب کلا سمرت سرب کلا سمرت نانگ دیکار خاتھا واہ بروچی کا خانسا واہ بروچی کی خاتھا میں گروہ پیارے گروہ سہاری ساہ سنگا جی اب بہت بڑے پاکھاں بڑے ہاں کہ پادشاہ تی پاون پاکھتر حضوریچ سکھ پندھلی مہان تی پاون پاکھتر اصطان گردوارہ بللہ صاحب اکھے ستگران دی بول سنن واسطے اکٹھے ہوئے ہیں جہاں اپنے اپنے کراندے وچھے ٹی وی مادھیم دے راہی اکاغرطہ صاحب جڑ بیٹھے ہیں جو سلوک مان بھوک سنگھ صاحب گیلی رنجی سنگھ جی دی مکتوں آپ نے سرون کیتے ہیں انہا سلوکاں دی سنگھے پہ بجار اقالب اور خوالوں بکشش کیتے ہوئے تو چھبتی امسار اٹھے نسجت کیتے ہوئے سمیں مطابق پاپا نسان جی کرنی ہے پاگت کمیر جی دی سلوک نے شیرومنی پاگت نے اور پاگت کمیر جی دی بانی دی بچ جتھے پرمشور دا واہی گرو دا سمرن کرن دا اپدیش دل کروایا ہے اٹھے جڑے انسان والوں فوکٹ کرم کیتے جاندے ہیں انہا دا زوردار شبدا دے وچ کھنڈن بھی مل دا ہے انقلاب بھی بانی ہیں پاگت کمیر جی انسان زندگی جاندے ہیں بہت سارے کرم کر دا ہے جنہا دا کوئی مطلب نہیں ہوں دا نہ وہ زندگی واسطی صحائی ہوں دے نے نہ وہ پروار واسطی صحائی ہوں دے نے نہ وہ سماج واسطی صحائی ہوں دے نے لیکن پھر بھی انسان کر دے انہا نو اپا اڈمبر کہہ دنے ہیں اپا خانڈ کہہ دنے ہیں ہر منوکھ کر دے اپنی زندگی دے ہیں گربانی سانو سمجھاؤں دی ہے کہ اے ہو جہ جڑے فوکٹ کرم ہے انہا تو منوکھ نو اپنے آپ نو بھچاؤں چاہی دے تانگرو ارجن دیب جی مہراج گربانی دے وچ ایک شبت دے وچ سانو سمجھاؤں دے ہے اکیندے پاٹھ پڑیو اور بید بیچاریو نیو لپو یا نم سا دے پانچ جناسیوں سانگنا چھٹکیو ادک اہم بود بادے بیدہ دے پاٹھ کیتے بجار بھی کیتی جوگیاں لے جڑے چھے کرم نے او بھی کیتے پر پانچ جناسیوں سانگنا چھٹکیو پانچ جانیاں ناڑوں کھڑا نہیں چھٹیا نا کام ناڑوں کھڑا چھٹیا نا کرود ناڑوں کھڑا چھٹیا نا لوگ ناڑوں نا مو ناڑوں نا ہنکار ناڑوں سب وہ ہومیں ہور بھد گی بھی میں انہیں پاٹھ کر لینے میں انہیں پاٹھ کر دیں یا میں انہیں پاٹھ کیتے میں بیدوانا میں بھلیاں میرے کوڑی تانے مراز کندے نے کندے اے دیڑے کرم نے نا اے منکھ نوں پرمشور نال نہیں جوڑ سکتے پیارے ان بید ملن نا جائی میں کیے کرم انہیں کام پیارے انہیں بیدیاں ناڑے کدے واہی گروہ نوں ملیا نہیں جا سکتا پہ تھیرے انہیں کام کرم کر کے دیکھیں پھر ہار پریو سوامی کے دوارے دی جائے بھد بھبے کا ہار کے اقال پرک مہراز دی شرم دے وچ پہے امارہ سچے پادشاہ توسیوں بکشو توسیوں بھبےک بھدی دیو جے اقال پرک کسے نوں رکھے نا تو دنیا دی کوئی طاقت انہوں ڈوب نہیں سکتی جے اقال پرک کسے نوں ڈوبنا چاہی تو دنیا دی کوئی طاقت اس نوں بچا نہیں سکتی یہ پرمشور دے حد ہے واہی گروہ دے حد ہے جی دی ایسی یاد وچ جی دی ایسی سمرن دے وچ جڑ بیٹھن لئی تیار نہیں ہے یا ساڑ دے کوئی وقت نہیں ہے یا ساڑا مانن نہیں کر دا دنیا دیا چوستیاں چلاکیاں یہ منوخ دے اندر بہت ہے پگت کبیر جی گروہ پیاریوں یہ ہوئی سکھیا دے رہے دے جڑے سلوک اسی سنے دے کی دستے نے پگت کبیر جی آؤ گروہ پیاریوں پیار ستکار نال سنیے جن نے ایک بڑے پاکا ستکاعت اپنا گروہ کی بودھ جھوڑے بیٹھے یا منوگرتیاں اکادر کر لئیے گروہ کے شبد میں جتے آنے اوڑ دیاں ساری سنگت کا جکی اکھو ستنام سری واہے گروہ جی واہے گروہ جی کبیر چاتورائی اتکانی ہار جاپ ہردہ ماہے سوریوں پر کھلنا گرہ تاں ٹھا ہر ناہے پاکت کبیر جی کہندے نے کبیر چاتورائی اتکانی کبیر جی کی کہندے نے چاتورائی اتکانی کانی دا مطلب ہوندہ ہے زیادہ چتورائی دا مطلب ہوندہ ہے چستی چلاکی ساڑھے اندر چستی گڑی ہے چلاکی گڑی ہے نا یہ بہت جادے آئے بہت جادے کہ چستی ناڑی اسی اکال پرکھنو پاؤن دا جتن کر دے چستی ناڑی اسی اکال پرکھ پرمیشور دے نیڑے ہوندہ جتن کر دے چستی دے ناڑی اسی گرو دی خوشی لیندہ جتن کر دے چلاکیاں ہوند چلاکیاں ہوند چلاکیاں دے نکتے ہوندہ تا اکنا چلا ہے ناڑی دنیا چا چلا ساکتیاں نے چلاکیاں اور چل دیاں نے گرو پیاریو دنیا چا چلاکیاں دنیا دے ویچ چلاکیاں چل دیاں نہیں منوک چلاو دے اپنے بیجنس نو بدا ہونلے چلاکی برت دے اپنی عزت ماننو پراپت کرن دے لی چلاکی برت دے پر اوس گرو دے دردے یا اکال پرکھ دے دردے او دے گرو پیاریو چلاکی نہیں چل دیاい چستی نہیں چل دیا پاکت کبیر جی دے ایک گرو پیاریو شبد ہے ایک بول ہے کہنے چترائی نا چتر پوج پائیا ہے او پائی چترائی دے نال چترائی دے نال کدے اکال پرکھنی ملدا وائی گرو نہیں ملدا چتر picked THE耶 مطلبی اکال پرکھ ہے وائی گرو ہے کدے چلاکی نال نہیں ملدا او تا نیک پاپنا دے نال ملدہ ہے صاف من دو نال ملتا ہے پاگت کبیر جی کی کہن دے نہیں کہن دے پرکھو اے جڑی چلاکی ہے نا چستی جڑی ہے اے تاڑی کسے کام نہیں ہیں پرمارت دے کھیتر دے وچ اے بالکل کام نہیں ہیں دنیا چا چل دی ہے دنیا چا دوک چلاؤں دے نہیں پر پرمارت دے کھیتر چا روحانیت دے کھیتر چا ادیاتمکتا دے کھیتر چا اے چلاکی دا اے چستی دا کوئی کام نہیں ہیں کبیر چطرائی اتکانی چطرائی بہت ہے جاد ہے اے نو چھڑ کے ہار جاپ ایتھے جاپ دے پپے نو سہاری جاپیا کار واہ گرو جاپیا کار واہ گرو جاپیا کار ہردے ماں ہیں اپنے ہردے دے وچ جاپیا کار اپنے ماندے وچ جاپیا کار ماندے وچ جاپیا کار سہج تا دینال جاپیا کار ہر کا بلوبنا بلوبو ہو میرے پائی سہج بلوبو ہو جیسی تاتنا جائے اپنے ماندے وچ اپنے چت دے وچ اپنے ہردے دے وچ اکال پورک نو جاپیا کار جا دوسری اپنے ماندے وچ یاد رکھانگے نا واہ گرو نو تا واہ گرو پلا کرے گا پرمیشور پلا کرے گا ایسی گلنے گرو پیار ہو چہنا ماندے وچ یاد رکھنا نینہ ہوندktionا یا ماندے وچ چتے کرنا نینہ ہوند travail سہنا چتے کرنے دی کلا جڑی ہے آنے ہوندی ہے سہنا یاد کرنے دی کلا ہے یا چتے کرنے دی کلا ہے ماندے اندر ہردے دے اندر اے آنے ہوندی ہے اسی اپنے دوستان چتے کر دے ہیں جدوں کہ تے دور ہو جان اسی اپنے پرواگو چتے کر دے ہیں جہتے دور ہو جائے جہتے منوک اکلا رہ جاندے کیا اکلا کہ owany اپنے پرواروں چہتے کردے کہ اپنے پرواروں چہتے کردے اپنے پوتروں چہتے کردے تیاں چہتے کردے ہے کہ کہ کئی واری بھ衣 پیاری ہو جہتے پھر ملاب نہیں وہ دکھیں ہو جاندے کہ کئی واری دکھیں ہو جائے دی موت بھی ہو جاندے ہے اکرونہ مہماری دے دوران جڑے لوگ کہ اس تو پیڑ تو ہو گئے حاصل پتالہ چلے گئے پروار تو دور ہو گئے کہ کئی جڑے ہے اوہ پروار دے بزوگ دے وچی ختم ہو گئے بماری نل کاٹ پروار دے بزوگ چی ختم ہو گئے کہ میں کلہ رہ گیا میں کلہ رہ گیا میرے کلے کوئی بھی نہیں ہے پتہ نہیں میں کدوں تو رہ جانے تھے میرے کلے کوئی بھی نہیں ہے نہ میرا پتر ہے نہ میری تیہی ہے نہ میری پوتری ہے نہ میری پتنی ہے نہ میرا پتی ہے تو اس سے بزوگ دے وچی ختم ہو گیا اس سے بزوگ دے وچی دام توڑ گیا بزوگ دے جڑی پیڑا ہے نا بزوگ دا جڑا سل ہے یہ بہت گرو پیاری چندرہ ہوندہ ہے منو کھ دام بھی توڑ جاندہ ہے پر جے اے ہی کہ تے اکال پرک پرمیشور دی پری توڑے تے اکال پرک دا چیتا ہوڑے پھر منوکھ دی زندگی ساور جائے گرو پیاریوں پھر منوکھ دی زندگی ساور جائے منوکھ دا جنم ساور جائے پر منوکھ کرتارنو چیتے نہیں کردہ پروارنو چیتے کردہ کرتارنو چیتے نہیں کردہ پروارنو چیتے کردہ پاگت کبیر جی کہن دے نہیں کہن دے پرکھا تو ہردے دے وچہ اکار پرمیشور جپیا کر پرمیشور جپیا کر وائی گرو جپیا کر چستی بہت ہے چلاکی بہت ہے چھڑ دے کبیر چھتو رائی ات کنی چستی ات کنی ہے جادہ ہے پر ایدہ کوئی لاب نہیں ہے چستی دے نانی منوک اڈمبر کر دے کارم کانڈ کر دے اوپر لے سلوکان چھ پگت کبیر جی نے انہا کارم کانڈان دا بھی ذکر کیتا ہے جمیں ہر کا سمرن چھاٹ کے رات جگاون جائے ہر کا سمرن چھاٹ کے اہوئی رکھے نار ہر کا سمرن چھاٹ کے پاڑیوں بہت کوٹم ان پروار پالنا بھائی گرو نو یاد کیتے بینا اوہ دا تیان کیتے بینا اوہ دا سمرن کیتے بینا پھر گرو پیاریوں کارم کانڈ کرنے کوئی برت رکھنا کوئی پکھے رہنا گرو پیاریوں کے سانو خورے پرماتما مل جائے یہ سارے کارم کانڈ جڑی ہے یہ چستی ہے چلاکی ہے پاکت کبیر جی کہیں دے یہ چستیاں نہیں یہ چلاکیاں نہیں رات جگاون جائے یہ چستی ہے چلاکی ہے اہوئی رکھے نار یہ چستی ہے چلاکی ہے یہ چستی ہے چلاکی ہے پالیوں بہت کوٹم یہ بھی چستی چلاکی ہے سیان پہ منو کسیان پہ دے نہ لی کوٹم پال دے اس کر کے پاتشاہ کہن دے نے کہن دے پائی ہر جاپو ہر دے ماں ہے کوئی ایک سوال پیدا ہندہ ہے گرو پیاری کہ گرو بانی سوال نو کننا کہن دی ہے کہ بھائی گرو نو جپیا کرو بھائی گرو نو تی آیا کرو اسی کلا کلی سان دے بے چپائے ہیں فلانا چنگ ہے فلانا مار ہے فلانا چنگے کم کردے فلانا مارے کم کردے سارا دن گرو پیاریوں اسی جڑا ہے وہ نندیا 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 کردے رہنے ہیں اسی گرو پیاریوں نندیا کردے کردے نندیا دائی روپ ہو جانے ہیں جڑے اوگڑا دے نال اسی گرو پیاریوں نندیا کردے ہیں وہ اوگڑا اندر آجاندے ہیں جے بار بار اوگڑا چتے کری جام آنگے فلانا مارے فلانا مارے فلانا مارے فلانا مارے فلانا مارے کردے گرو پیاریوں خود مارا ہو جاندے سانودہ بانی اوپ دیشن دیندی ہے ایک اکھا کرو ہم نہیں چنگے برا نہیں ہم نہیں چنگے برا نہیں سمندر دے پہ چکشتیاں چل دییا سمندر چکشتیاں چل دییا جدو کسی دی کشتی دوب جائے جا دوب دی ہوئے نار دے کشتیاں لے ہسیا نہیں کر دے یہ نائی ہسنا چاہی دے کیونکہ اجے اونا دی کشتی کڑا کنڈے تے لگ گی او بھی سمندر چی توری پھر دی ہے اونا لہران دے بچی توری پھر دی ہے پتہ نی کدو او دی اپنی دوب جانی پتہ نی کدو اپنی دوب جانی سانودہ بانی دے بچی برو پیاریو سمجھ آیا اجہو سناو سمندر میں ہے کیا جاننا ہے کیا ہوئے اجے تاپ آئی تیری بھی زندگی روپی بیڑی سمندر دے بچ لہران دے نل کھائیں دے توری پھر دی ہے پتہ نی اے دے نل کی باپر نی ہے این دے نل کی ہونا ہے کنڈے لگنی بھی ہے کہ نئی لگنی اس کر کے کسی دی دو جے دی کشتی دوب دیاں بیہ کے تاریاں نہ مارو کسی دے دو جے دے اوگڑا نو بیہ کے مزاگ نہ راؤ پاگت کمیر جی کہن دے نے کہن دے اے پرخہ جی کرنا ہے تاہردے دے بچ اکال پرخ جپیا کرو وائی گرو جپیا کرو یہ پیدا ہو رہے ہے کہ ایسی جپ دے کیوں نہیں ہے ایسی تیاں دے کیوں نہیں ہے پاگت کمیر جی اے دا بھی اتر دے رہے نے گرو پیاری اے دا اتر دن دے پاگت کمیر جی کہن دے سوری اوپر کھلنا سوری سوری دے دے مطلب ہے سوری سوری تکھی نوک تکھی نوک کہن دے اصل چکی ہے کہ گیڑا وائی گرو نو جپنا ہے نا یہ سوری دے اتر کھیڑنا ہے ان سوری دے اتر کھیڑنا ہے گرو پیاری یہ کہاوت ہے اوکھا آباوت ہے کہن دے دریا پار کرنا اتر پاہی سوری دے کھیڑنا ہے سوری دے نچنا ہے پہا آرنو ٹپنا اتر پاہی سوری دے کھیڑنا ہے سوری دے نچنا ہے مطلب بہت اوکھا ہے بہت اوکھا جدہوں کوئی گرو پیاریوں اوکھا کام بھیان کرنا ہوئے جاں کسے کامنو درسونا ہوئے کہ اے کارنا بہت اوکھا ہے اوڈو اسی گرو پیاریوں اوڈا آرنو دننے ہیں کہ اتر پاہی سوری دے کھیڑنا ہے سوری دے نچنا ہے سوری دے کاؤن نچنا سکتا ہے تکھی چیز ہے تکھی نوک ہے اے دے اوٹے کاؤن کھیڑ سکتا ہے پڑا نہیں کھیڑیا جا سکتا ہے کھیڑنا بہت اوکھا ہے اس کر کے گرو پیاریوں پاگت کبیر جی کہنے ہیں لوگ وائی گرو دا سمرن اس کر کے نہیں کر دیں یا بہت کٹ کر دیں کیونکہ یہ سوری دے کھیڑنا ہے اوکھا بہت ہے پھور کام کرنے بہت سکتا ہے جی کسے نو کہہ دیو نا کہ پرکھا تیرے کار دے بیچتان بہت آجے گا تو ادھی رات چوک دے بچ جا کے نونے ہیں ادھی رات چورستے دے بچ جا کے تو اشنان کرنا ہے تو منوکھ ادھی رات چورستے چ جا کے اشنان کریا ہوگا انو سوکھا ہے جی کسے منوکھنو یہ کہہ دے نا کہ تو بہت زیادہ تاندہ تارنی بن جائیں گا تو دو سو کلومیٹر چار سو کلومیٹر جڑا ہے وہ ڈنڈاؤت کردہ جانے ہیں منوکھ ڈنڈاؤت کردہ دو سو کلومیٹر چار سو کلومیٹر بھی چلا جائے گا پر جے کسے منوکھ کہہ دیئے نا کہ تیرے کلیتان بہت آجوں تو وائی گروہ دا نام امرت ویڑے اٹھ کے جاپیا کر یہ بہت اوکھا ہے گروہ پیارے یہ بہت اوکھا ہے کام کرنے گڑے ہیں نا کارج کرنے کوئی اڈمبر کرنا کوئی پکھانڈ کرنا یہ بہت سوکھا ہے یہ بہت سوکھا ہے پر وائی گروہ جاپنا گڑا ہے وہ بہت اوکھا ہے پاکت کبیر جی کہندے کنہ کا اوکھا ہے سوڑی تے کھیڑنا ہے کہندے سوڑی اوپر کھیڑنا یہ سوڑی تے کھیڑنا ہے اوکھی کھیڑ ہے کہندے وائی گروہ دا نام جاپنا وائی گروہ نتیا ہونا پر جے کوئی کھیڑ گیا پھر سمجھلو گروہ پیارے وہ دی زندگی دی بازی دیڑی ہے جتی گئی کہ جی کھیڑ دا کھیڑ دا تھلے ڈگ پیا پھر سمجھلو گروہ پیاریوں گیا پاکت کبیر جی کہندے گرہ تاں ٹھاہر نا ہے پھر کہندے انہوں ٹھاور نائی ہے ٹکانہ نائی ہے پھر ماؤت ہے پرانے ویڑیاں دے وچھ بازی کروں دے سی پندہ دے وچھ بازی پاؤنوں دے سی کھیڑ پاؤنوں دے سی اوہ سوڑی تے کھیڑ دے سی انہوں نے تضربہ ہوں گا سی اب یہ آس ہوں گا سی پر جے گھن دے کھیڑ دے کھیڑ دے کھٹے اوک جان ڈگ جان تے پھر سدھے سوڑی دے دیگ دے تے پھر ختم ہو جاندے مر جاندے جمعیہ جی کا لپا دیکھ دیا نا کئی زادوگر جڑے ہیں اوہ زادوگرییاں دکھاؤن دے ہیں کوئی سمندر دے وچھ پنجرے دے وچھ اپنیاں اپنوں سنگلان دے نال بند کے دیڑا ہے اوہ لنک جان دے کوئی گھرو پیاری اپنیاں اپنے اپنوں کتے قید کر لین دے تا کل ہے نا انہوں نے ابھی آس ہے کہ وہ باہر نکڑیا ہو دے لے جے کتے باہر نہ نکڑیا جاوے جے کتے چابی نہ لگے جے کتے اک جے تے پھر موت ہے سدھی جے کتے کھونج جے جے کتے اک جے پھر موت ہے نا سدھی جادوگران دی تا اے میں بازی گھر سوڑی دے اتے کھیڑ دے تے جے کتے اک جان دے ڈک پین دے تا پھر گھر پیاری سدھا سوڑی دے اتے آکے ڈک دے تے موت ہو جان دے پاکت کمیر جی کہن دے اے پرکھو وائی برو دا سمرن جڑا ہے یہ بھی کہن دے پائی سوڑی دی کھیڑ ہے جے کہن دے کوئی کھیڑ گیا کھیڑ گیا پار لنگ گیا پر جے کہن دے ڈک پیانا کتے تا پھر انہوں ٹوہی کوئی نہیں ہے انہوں ٹکانا کوئی نہیں ہے انہوں ٹھاہر کوئی نہیں ہے یہ دے کمال دی گل کیتی ہے پاکت کبیر جی نے کہن دے سوری اوپر کھیلنا گر ہے تا ٹھاہر نہ ہے ٹھاہر ٹھاہر دا اچھے مطلب ہے ٹکانا کہن دے پھر ٹکانا کتے نہیں ہے ٹکانا ٹوہی کتے نہیں ہے وائی گرو بلنگ جے کوئی تکیا گیا نا گرو پیاریو پھر انہوں دنیا جے کتے کوئی ٹکانا نہیں ہے دنیا جے کتے کوئی ٹوہی نہیں ہے دنیا جے انہوں کتے کوئی آسرا نہیں ہے یہ پاکت کبیر جی اس سلوک دے وچے سمجھاؤں دے گرو پیاریو جو ایک سو نو نمبر دا سلوک ہے اگلے سلوک دے وچے پاکت کبیر جی کی دستے نے گرو پیاریو تیان دے ہو کبیر سوئی مکھ تانا ہے جا مکھ کہی ہے راما دے ہی کس کی باپوری پوٹر ہوئے گو گراما اس سلوک دے وچے پاکت کبیر جی کیندے کبیر سوئی مکھ تانا ہے کہندے او مکھ جڑ ہے نا تانتا دے جوگ ہے او مکھ تانتا دے جوگ ہے کڑا مکھ تانتا دے جوگ ہے گرو پیاریو کہندے جا مکھ کہی ہے راما جس مکھ تو اکال پرکھ دا نام لیا جاندے او مکھ تانتا دے جوگ نہیں ہے گرو پیاریو جڑا مکھ گالا کردے جڑا مکھ نندیا کری جاندے مکھ او تانتا دے جوگ ہے جڑا مکھ دیکھو گروہ پیاریو ساڑھی دنیا دے لوگ کا دی تے گروہ دی سوچ دے وچے بہت بڑا انتر ہے ساڑھی جڑی سوچ کی آن دی یہ گروہ پیاریو جے کوئی منوکھ نندیا کری جاندہ ہوئے مندہ بولی جاندہ ہوئے گاڑیاں کرنی جاندہ ہوئے اسی کہنے وہاں بیبا کیا کمال دا بول دا پردہ ہی کھولی جاندہ ہے پر گروہ صاحب کہتے نئی پرکھو وہ کمال دا نہیں ہے وہ تانتہ دے جوگ نہیں ہے تانتہ دے جوگ وہ ہے جدے مکچوں واہی گروہ نکل دا ہے جدے مکچوں پلاہ نکل دا ہے جدے مکچوں پرمیشور دا نام نکل دا ہے وہ مک پلاہ ہے ہون دیکھو گروہ پیاریو گروہ دی سوچ کی کہن دی ہے یہ ساڑھی سوچ کی کہن دی ہے اسی سکھ ادو بندے ہیں گروہ پیاریو جدو ساڑھی سوچ دیڑی ہے گروہ دے سوچ دے انساری ہو جاندی جدو ساڑھی سوچ گروہ دی سوچ دے انساری ہو جاندی اسی گروہ پیاریوں کیلو کہنے تنوان جیدے کڑے پیسہ بہت ہے صدگرو جی کہنے اوپ آئی تنوان ہے جیدے پلے نام ہے جیدے پلے بندگی ہے جیدے پلے پجن ہے جیدے پلے سمرن ہے یہ کمال دیگل ہے اسی کی کہنے اسی انہوں فکر کہنے یا فقیر کہنے جیدے کڑے نام ہندہ ہے تنوان نہیں ہندہ دولت نہیں ہندے کہنے فکیر ہے فکر ہے پر گروہ صاحب کہنے نہیں پائی تنوان گروہ رامدہ سنوان راج جیدے بچنا نا گروہ پیاریوں کہنے بستہ تٹی چمپری چیر سب چھنا جات نپتنا آدرو بودیان پر مننا یہا کر دے وچے کہنے راجہ سگلی سرشت کا ہر نام مانا پر نا تٹی چونپڑی چرند ہے پاٹے پرانے بستر پائے اور جیو دے پلے بندگی ہے سرشتہ چار ہے نیتکت ہے وہ ساری سرشتی دا راجہ ہے بے مہتاج ہے وہ ساری جگت دا راجہ ہے یہ گروہ دی سوچ ہے تب پاکتہ کبیر جی ہے تھے کہنے کبیر سوئی مکتان ہے جا مکتہ ہی ہے راما کہنے جس مکتوں رام کے ہا جاندہ ہے وائی گروہ کے ہا جاندہ ہے پرماتمہ دا نا نکڑ دا نا جڑے مکتوں کو تانتہ دی جو گئے پوٹر ہے وہ پاتشاہ ایک بچن اور کہنے گروہ بانی دی انتا اندہ دے ہی کس کی باپری دے ہی کس کی باپری دے ہی جڑی ہے بچاری کی چیز پوٹر ہوئے گو گراما اوہ دا تا سارا پینڈ پوٹر ہو جاندہ ہے اوہ دا تا سارا پینڈ پوٹر ہو جاندہ ہے دیکھو گروہ پیاریو یہ الانکار ہے سانو سمجھا ہون واسطے گروہ بانی چی بڑھتے کہ جیڑا مکھ وائی گروہ دا نا لیندہ ہے اوہ مکھ پوٹر ہے تن ہے اوہ سریر پوٹر ہے کہیں دے سریر تا بچارہ کی چیز ہے سریر تا نکھا جائے کہیں دے ہوتا تا پینڈ پوٹر ہو جاندہ ہے ہوتا تا پینڈ بھی تانتہ دے جوگ ہو جاندہ ہے کوئی شاکنی گروہ پیاری ہو جس ستھان دے ہوتے کوئی پجن ہے بندگی ہے اوہ ستھان دی مہمہ تیڑی ہے وہ خندی ہے جس پینڈ دے وچے کوئی شہادت دے دے اوہ سپینڈ دی مہمہ تا کوئی خندی ہے جس پینڈ دے وچے کوئی کلنکی پیدا ہو جاندہ ہے اوہ سپینڈ دا گروہ پیاری ہو نہ بدنام نہیں ہوں گا اس جال کے کوئی شاک نہیں ہوں منوکھ گروہ پیاری ہو لوگ کوئی چنگا کم کردہ ہے یہ نہیں ہے کہ وہ دی خود دی پرسنسہ ہوں گے وہ دی پروار دی پرسنسہ وہ دی پینڈ دی پرسنسہ وہ دی کوئل دی پرسنسہ جس گروہ پیاری ہو سب آ سوسائٹی جا سانسٹھانال جڑے ہیں او دی پرسنسا دیش دی پرسنسا سٹیڑ دی پرسنسا جے کوئی نحکلنکی کا آرج کر دے تو مت سمجھے کہ او دی بدنامی ہے او دی پروار دی بدنامی کل دی بدنامی سوبے دی بدنامی دیش دی بدنامی اس طرح کے پاگت کبیر جی کہندے کہندے اے پرکھو کہندے دے ہی کس کی باپری باپری دا مطلب ہے بچاری دے ہی بچاری کی ہے کہندے پوٹر ہوئے کو گرام وہ تا تا پینڈ پوٹر ہو جاندے جیڑا پرماتما دا نال لیندے جیڑا بھائی گرو دی بندگی کر دے جیڑا بھائی گرو دا پردن کر دے پاکت کبیر جی کہہ رہے گروہ پیاری مصان کہ اے پرکھو سنسار چاہیوں چنگا کرو چنگی ہوو چنگیاں نال رو چنگا سوچو چنگا بودو مادیاں نال رانگے مادیاں بولانگے مادے ہو جانگے گروہ پیاریو اوگڑ تو تے جانگے گروہ پیدا ہو جانگے مادیاں دی سنگت کرانگے گروہ پیاریو پھر مادے ہو جانگے کیونکہ بندہ گروہ پیاریو چنگیاں دی سنگت چے بیٹھو گا چنگے بول سنوں گا چنگیاں گلہ سنوں گا چنگیاں گلہ کرے گا چنگا مانتے پر باہا پاہے گا چنگے سنسکار بنا نگے چنگیاں آدتاں بنا نگی ہیں چنگیاں آدتاں چنگے کمانو جانم دے نگی ہیں جے مادیاں دی ٹانو چے بیٹھاں گے مادا سنوں گے مادا بولانگے مادا ہوماں گے مادے سنسکار ہونگے مادے گروہ پیاریو کرم ہونگے اس کر کے پاتشاہ کہندے ہمیشہ چنگا سوچو چنگیاں چا رہو چنگا سوچو چنگا بولو مادیاں چا نہ رہو مادا نہ بولو اے مادا نہ سوچو کے سیدا پاکت کبیر جی کہندے پرکھو یہ زندگی ہے بار بار نہیں مل دی اس کر کے ایس زندگی دے وچ جڑا سنوں وقت ملے ہے سما ملے ہے انہوں جیسی سفلہ کرنا ہے زندگی نو سفلہ کرنا ہے اپنے نال جڑیاں ہویا نو اسی گروہ پیاریو چانتہ دے جوگ بڑھونا ہے تا پھر وائی گروہ دا ناج جڑا ہے وہ لینہ چاہی دے پرمشور دا ناج جپنا چاہی دے اے پاکت کبیر جی گروہ پیاریو سانوں ایس سلوک دے وچ سمجھاؤں دے کبیر سوئی کل پڑی جا کل ہر کو داس جہ کل داس نہ اپ جے سو کل ٹاک پلاس پاکت جی کہنے نے کہنے دے کبیر سوئی کل پڑی وہ کل پڑی ہے کیڑی کل پڑی ہے پاکت کجی کہنے دے جا کل ہر کو داس جرس کل دے وچ کوئی وائی گروہ دا داس پیدا ہوگیا ہے داس دے اچھے حرث ہے گروہ پیاریو سیوک سیوکرنالا کوئی وائی گروہ دی سیوکرنالا پیدا ہوگیا ہے وہ کل پڑی ہے جس کل دے وچو وائی گروہ دا نالا پیدا ہوگیا وہ گروہ پیاریو کل پڑی ہے دیکھو گروہ پیاریو نام دی محتتہ بیان کر رہے نہیں تھے پاکت کبیر جی بندگی دی محتتہ بیان کر رہے نہیں جے بندگی ہے تا سریر گروہ پیاریو پاک ہے جتے بیٹھے ہیں وہ جگہ پاک ہے جے بندگی نہیں ہے تے سریر پاک نہیں ہے جس جگہ بیٹھے ہو بھی پاک نہیں ہے پاکت کبیر جی بنارس دے وچ پیدا ہوئے جس بارے ایک کیا جاندہ سی کہ جیڑا ایس کاشی دے وچ انتلا سما بطیت کرے گا وہ سدھا سورگ تام جائے گا سدھا سورگ جائے گا جے کوئی انتلا سما کاشی دے وچ بطیت کر کے تے ایتھے چلانا کرے گا پاکت کبیر جی دا جانمی کاشی دے وچ ایک مگہر دی ترتی جی دے بارے کیا گیا کہ جیڑا ایتھے جیون بطیت کرے گا اپنا آخری تے چلانا کرے گا وہ کھوتے دی جون پائے گا پاکت کبیر جی اپنے انتلا سما دے وچ کاشی شڑکی مگہر چلے گئے کیوں چلے گئے لوگاں دا پرم توڑن واس دے جگہ کوئی چنگی ماری نہیں اندھی پرکھو چنگا مارا انسان اندھا ہے انسان دے ناری جگہ چنگی ماری ہو جانگی جتھے گرو پیاری ہو چنگا بیٹھا وہ جگہ چنگی ہی ہے جتھے کوئی مارا بیٹھا ہے وہ جگہ ماری ہے جتھے گرو دا پرکاش اندھا ہے نا اوس جگہ نو اپنا پویتر ماندے ہیں جتھے جائے با ہے میرا صدگرو سو تھان سو ہوا رام راجے جتھے میرے صدگرو جی بے جاندے نے وہ تھان سو ہوا ہو جاندے کیوں کیونکہ صدگرو تو چنگا گرو پیاری ہو دنیا چکونے سکھ دی نظر دے وچھ تانگرو گرن سہل سچے پادشاہ تو چنگا گڑا سنسار جو کوئی نہیں ہے گرو پیاری سکھ دی درشتی چکونے اس کر کے پاگت جی کہندے نے کہندے اے پرکھو سوئی کل پلی او کل پلی ہے جا کل ہر کو داس جس کل دے وچھے کوئی وائی گرو دا سیوک پیدا ہو جاندہ ہے کوئی وائی گرو دا پاگت پیدا ہو جاندہ ہے پرمیشور دا پاگت پیدا ہو جاندہ ہے جیس کل دے وچھے کوئی پاگت پیدا نہ ہو بے پھیر مارا چکا کہندے جیس کل داس نہ اوپ جائے جیس کل دے وچھے پاگت نہیں ہے کہندے سو کل ٹاک پلاس ٹاک پلاہا یہ اور رکھنے گرو پیاریوں جنہ دا کوئی فائدہ نہیں ہے جنہ دا کوئی لا بھی نہیں ہے وہیں اگے ہوں دے نے بھیجے نہیں جاندے نہ اے نہ انہوں بھیجن دی لوڑ پیندی ہے نہ اے نہ انہوں گرو پیاریوں پانی لا کے پالن دی لوڑ پیندی ہے یہ اپنے آپ ہی تارتی تے اگے ہوں دے نے ٹاک پلاہ کہ انہ دا کوئی فائدہ نہیں نہ اے چھان دن دے نہ اے پھال دن دے کسے کام نہیں ہوں دے تیکنے دے وہ بھی کسے کام نہیں ہے جتھے کوئی پاگت نہیں ہے جتھے کوئی بندگی آلا نہیں ہے جتھے کوئی پاگتی آلا نہیں ہے جتھے کوئی سیوہ آلا نہیں ہے جتھے کوئی پاروپکار آلا نہیں ہے جتھے کوئی سمرن آلا نہیں ہے جتھے کوئی پاگت نہیں ہے جتھے کوئی سیوہ آلا نہیں ہے کوئی سمرن آلا نہیں ہے کوئی قربانی آڑا نہیں ہے کوئی بندگی آڑا نہیں ہے وہ ویکند پائی پر کھوٹا آکھ پلا دیتا رہی ہے اگرے ختم ہو جانگے کوئی لاب نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ پکت کبیر جی گروہ پیاریوز سالوں سمجھا رہا ہے اگر گروہ پیاریوز ذکر کر دینے اگلے سلوک دینے کبیر ہے گئے باہن سگن کانا لاکھتا جا فہرا ہے یا سکھتے پکھیا پلی جو ہر سمرت دین جاہے پاگر جی کہنے ہیں نہیں کبیر جی اندھے ایک انسان ہے اندھے کولی بہت سکھ سہولتاندہ سمان ہے پرانے ویڑیاں دے ویچھ اندھے گروہ پیاریوز بڑا سکھ مئی مننے جاندہ سی سکھ دائک مننے جاندہ سی جیدے کولے کوڑے ہوندے سی ہاتھی ہوندے سی چڑھ ناستے پالکیاں ہوندیا سی بگیاں ہوندیا سی ارجکالہ سی کنوں گروہ پیاریوز گن دے ہیں بڑا اندھے مئی ہے جیدے کولے کوٹھیاں کارانے بانگلے ہیں مہنگیاں کاراں ہیں بڑے بانگلے ہیں پاکنے بڑا اندھے مئی جیواناں بھئی انہاں دا مکملی بشاونے ہیں سانواستے بڑا اندھے مئی بڑا سکھ مئی جیواناں بھئی انہاں دا پاکت کبیر جی کہندے کبیر ہائے ہائے دا مطلب بندہ ہے گروہ پیاریوز کوڑے ہیور گائے دا مطلب ہے گاج ہاتھی باہن باہن کہندے نے گروہ پیاریوز سواری نو واہنہ جکہ لپا واہن بھی کہہ دنے ہیں تو اڈے کھڑے کی واہن ہے کیڑا واہن ہے تو اڈے کھڑے موٹر سائیکل ہے گھڑی ہے کار ہے کی ہے تو اڈے کھڑے واہن دا مطلب بندہ ہے سواری آج کال جو میں کاراں جیپاں بساں ریلہ یہ سواری ہے پرانے ویڑیاں دے ویچے ہاتھی کوڑے راتھ بکییاں کسی کوڑے راتھ ہوں دا سی کسی کوڑے کوڑے ہوں دے سی کسی کوڑے بکییاں ہوں دیا سی کسی کوڑے ہاتھی ہوں دے سی ایشو شرط دا سمان مارا بندہ دا گھر پیاریوز رکھ دائیں نہیں سی آج بھی مارا بندہ مہنگیاں مہنگیاں گھڑیاں تھوڑی گھر پیاریوز رکھ دائیں انہاں ویڑیاں دے ویچے بھی آم بندہ صدارن بندہ کرتی بندہ کوئی راتھ بگی ہیں سوڑا کوئی مدازی گھر پیاریوز پرپاگت کبیر جی یہ تھکی کہندے نے کہندے کبیر ہائے گائے باہن سگن کانا سگن دا مطلب ہے گھر پیاریوز بہت زیادہ کان دا مطلب بھی زیادہ کہندے کسی کوڑے بہت زیادہ کھوڑے ہے بہت زیادہ بگییاں نے بہت زیادہ کہندے بڑے ہاتھی ہے سواریاں نے لاکھ تا دا فہرائے تے پھر تواج فہرانا چندہ چولدہ ہونا چندہ کی دا چولدہ سی گھر پیاریوز جیدے کولے راہ جندا چندہ ہونا چولدہ جیدے کولے راہ جائے مہارات کہندے لکھان چندے چولدے ہوں پاوراجب دا مالک بھی ہوگے پلانے دا چندہ چولدہ پائی چندے چولدے مطلب یہ گھر پیاریوز بہت زیادہ شان و شوقت چلدہ چولدہ چلدہ چولدہ چکلدہ چولدہ چکنگ دا چلدہ چندہ چولدہ چندہ چولدہ چانگی تاکت دا چندے چھوڑ دے ہوں چندے چندے چولدے چندے چھوڑدہ چندے چولدے چندے見て جیوان دے Посhit چندے دے ویچھ پجنہ نہیں ہے تو کوئی فیدہ ہے لکھاں گھڑیاں نے موٹرانے کاراں نے چندے چول دے راج پا آگئے تو کٹنے جی لوکان دے گڑے ہے نفرت دا پرچار کرنا ہے نفرت فلاونی ہے تو کی فیدہ ہے گروپی ہے لوکانو آپس دے ویچھ لڑونا ہے کی فیدہ ہے ہندوانو مسلمانہ نہ لڑاتا مسلمانہ نہ لڑاتا ہندوانو سکھانہ لڑاتا سکھانو ہندوان نہ لڑاتا وہ دا لاب کی ہے نفرت دا پرچار کرنا نفرت فلاونی گروپیاریوں یہ دا کوئی لاب نہیں ہے تا کلنکی ہے سماج دیویچ او گروپیاریوں سفل جیوان آڑا ہے جیڑا پریم پاؤ پیدا کردے نفرت نو کٹ کردے نفرت نو ختم کردے جیدے بول جیڑے نفرت کٹ ہوندے جیدے بول جیڑے نفرت کٹ ہوندے ہیں جیمیں مٹھا ہندہ نو گروپیاریوں موچ مٹھاس پردند ہے کوڑا گڑا ہے موچ کڑوات پردند ہے یہ میں گروپیاریوں جیڑا چنگا ہے جیدے بول سماج دیویچ مٹھاس پیدا کردے نو پلا ہے جیدے بول سماج دیوچ کڑوات پیدا کردے نو زہر پیدا کردے کوئی گروہ پیاریوں کے میں پلا ہو سکتا ہے پلا اس کر کے پاگت کبیر جی کہتے ہیں نے کہتے ہیں پاہی یہ سکھتے پکھیا پلی یہ ہو جے سکھاں دے نالوں تا پکھیا چنگی ہے کی پیدا کن دے امیری دا کی پیدا کوڑے ہاتھیں دا کی پیدا چنڈے چول دیا دا کی پیدا کوٹھیاں کاراں بھگ لیا دا یہ ہو جی سکھتے نالوں تا پکھیا چنگی ہے پر کہندے جو ہر سمرت دین جاہے جدو وائی گروہ دا سمرن کیتیاں دین بطیت ہندہ ہے جو وائی گروہ دا سمرن کیتیاں دین بطیت ہندہ ہے تا اے ہو جی کہندے امیری نڑوں مکھیا چنگی ہے جو وائی گروہ دا دین سمرن کیتیاں بطیت لین ہندہ تا پھر گروہ پیاریو کوئی لاب نہیں ہے ایس شانو شوقت دے سمان لہ ان ساڑھی سوچ جڑی ہے گروہ پیاریو وہ وکھری ہے ساڑھی سوچ دے وچھ انہ دی بہت اہمیت ہے کوڑیاں دی بہت اہمیت ہے ہاتھیاں دی بہت اہمیت ہے کاراں دی بہت اہمیت ہے بھنگلیاں دی بہت اہمیت ہے پر ساتھ گروہ دی سوچ گروہ پیاریو انہ چیزانو اہمیت نہیں دندی ہے اسی بہت اہمیت دندے اہمیت ہے گروہ پیاریو جے وائی گروہ دی بندگی ہے پجنہ ہے پھر سارا کو جی گروہ پیاریو ٹھیک ہے کوئی مارا نہیں ہے پھر پروار مارا نہیں ہے سریر بھی مارا نہیں ہے پروار بھی مارا نہیں ہے کار بھی مارا نہیں ہے کاروبار بھی مارا نہیں ہے کچھ مارا نہیں ہے گروہ پیاریو جے وائی گروہ بھی نال ہے گا جے کوئی سیوا بھی ہے گی ہے کوئی سمرن بھی ہے گا جے کدے سیوا ہی نہیں کرنی جے کدے سمرن ہی نہیں کرنا جے کسے دا پلائی نہیں کرنا وقت کوتمنiments بتا ہے موسیقا Silva گرپیاری اور سریر دیا کوئی پریدا نہ گرپیاریوں سماش دیا کوئی پردا نہ سمان دیا کوئی پردا کوئی لاب نہیں ہے گربانی شانوں ایک نہیں کہتی گرپیاریوں کہ اے سارا کو نراردھک ہے جمین جایداد، کاروبار اینونا چھاڑ دینا چاہید ہے اینی گروپانی کہتی خواڑ دینا چاہید ہے مہاراک استا ہے کہتی پائی پر خو کہتی بندگی اونی چاہید ہے پچھمی ترم سبیتا دے بچے کہیں دے نے کہیں دے جے کوئی سوئی دے نکے تھانی ہاتھی لنگ جائے تا گل مننی جا سکتے ہیں بھی ہاں ہاتھی سوئی دے نکے تھانی لنگ سکتے ہیں پر جے کوئی امیر بندہ پرماتما دے نیڑے ہو جائے آنکھے نا تا گل مننی بہت اکھی ہے کون کہیں دے پچھمی ترم سبیتا کہیں دے یہ گل پیار پچھم دے تا آرمک گرن تھے کہیں دے نے کہ جے ہاتھی تا انہوں کوئی آکے کہیں نا کہ ہاتھی دے نکے چو ماف کرنا سوئی دے نکے چو ہاتھی لنگ گیا تھے من لاؤ لنگ سکتے ہیں پر جے تا انہوں کوئی آکے آکے کہ امیر بندہ رابدے نیڑے ہو گیا کہیں دے یہ ہو ہی نہیں سکتا پر ساڈیا جڑے گرو پیاریوں مت ہے گرو نانک صاحب دے گرو پیاریوں یہ سب پارلنگ سکتے ہیں گرو پیاریوں یہ سب پارلنگ سکتے ہیں منسوک سیٹھ راجہ شب ناب سے کوئی گرو نانک صاحب مہر آئی دے اور پارلنگ گرو پیاریوں منسوک امیر بندہ سی راجہ شب ناب امیر بندہ سی بابا مکھن شاہ جی دوانے یہ گرو پیاریوں چنگے امیر بندے سی پائی لکھی شاہ جی بن جا رہے یہ لنگے نے گرو پیاریوں سنسار روپی پابجل تو پار یہ لنگے نے سنسار روپی پابجل تو پار اس کر کے گرو پیاریوں اسی ایس مناؤت مو نہیں مندہ جڑی پچھم دی مناؤت ہے کہ کوئی امیر بندہ رابدے نیڑے ہوئی نہیں سکتا نہیں گرو نانک صاحب دے کا حردے ویچہ ہو سکتا ہے گرو پیاریوں اور شرط کوئی ہے کہ وہ سیوا کرے تو گرو نمیت گرو پیاریوں لوڑ بندہ نیڑے کرے گرو نمیت یہ نہ کہ میں فلانیاں نو دے رہے ہیں میں تا گرو نو دے رہے ہیں جیسے کسی نے پوجن شکا رہے ہیں نا گرو پیاریوں سمجھ لو گرو نو شکا رہے ہیں پر میں شور نو دے رہے ہیں کہ جے کوئی گور سیکھ نو شکا رہے ہیں یا مرد تاریو ہے جی کوئی مانمتا نو گروہ پیاریو شکاونڈا ہے چاہیئے کوئی بھی ہے ہندو ہے مسلمان ہے ب Ngatrovic ہے جینмен مرجی شکاوی ہے وہ پرمیشور کہ گروہ سکھا اندر ساتھ گروہو ہوتا ہے گروہ سکھا دی اوہ ساتھ گروہ ہوتا ہے ساتھ گروہو دب نمیت ہے جڑا گروہ کے نمیت دند NASA نمیتج نہیں ہے گروہ پیاریو جیون تو سفل ہو کے سنسار روپی پبجلتوں پار لنگ جاندہ ہے گروہ پیاری کہ جے پجن نہیں ہے جے بندگی نہیں ہے سی سیوا نہیں ہے سمرن نہیں ہے پھر پگد کبیر جی کہندے امیری دا کیلاب ہے ایدو دا کہندے چنگا پھر پکھیا منگی ہوئے پر پلے پرماتما دا نا ہونا چاہید ہے ایدو دا پکھیا مانگے کے کھانا پھر پر پلے پرماتما دا نا ہونا چاہید ہے جے نا نہیں ہے کہ کیلاب ہے ہاتھیاں دا کیلاب ہے کوڑیاں دا کیلاب ہے چولدے چنڈیاں دا کیلاب ہے چولدے چنڈیاں دا کوئیلاب نہیں گروہ پیاری جے ساڑی سٹیٹ جڑی ہے پلاہ نہیں کر سکتی تے پھر ساڑی سٹیٹ دا مطلب کی ہے گروہ پیاری ساڑی سٹیٹ دا مطلب کی پلاہ کر دی ہوئے پربکار کر دی ہوئے لوگاں دا کھال رکھ دی ہوئے جیسے دیکھ رہے ہیں ساڑھی بہت ساری نوزوان بدشاں مجھے جا رہے ہیں اس سرکارہ خیال رکھ رہے ہیں یہاں پر لوگ کا اندھو کہیں دے بھی یہ ٹھیک ہے بھگانے ہیں لیکن خیال رکھ دے نہیں کی بیدہ اپنے اندھا جڑے خیال ہی نہیں رکھ دے تا ایمیں ایتھے پاکت کبیر جی کہیں دے دے کہیں دے پاہی برکو کہیں دے اوہ سوکھ نالوں پکھیا چنگی ہے جے پرماتما دا سمرن کیتیاں مل دی ہے بندگی کیتیاں مل دی ہے پجن کیتیاں مل دی ہے جے بندگی نہیں ہے سیوا نہیں ہے پجن نہیں ہے تے نہ ہاتھیاں دا لاب ہے نہ کوریاں دا لاب ہے تے نہ چول دے چنگیاں دا لاب ہے کبیر ہے گئے باہن سگن کان لاکھ تجا فہرا ہے یا سکھتے پکھیا پلی جاؤ ہر سمرت دین جا ہے جدوں وائی گرو دا سمرن کیتیاں دین بطی تو جانتا ہے ایپاگت کبیر جی نے چار سلوکان دے وچے گرو پیاریوں سالوں سکھیا دیتی ہے جڑے اسی ارمتہ دے وچے سنگ صاحب جی دے مقار وندہ تو سنے سے گربانی بہت اگم اگاد بود ہے بچاردیاں پر نہ ہو جاندی یا نے سنگر صدگرو جی بکشن جو گئے کھمان دے جا چکھاں دلی سکھ گرو دارا پربندہ کمیٹی دا مانجوک سنگ صاحب گیالی رنجی سنگ جی دا بہت بہت تانواد آپ ساری سنگر دا بہت تانواد جنہ نے گربانی دے بولانو سنن دا گڑا ہے وہ یتن کیتا ہے وائی گرو کرے اے بانی حردیاں دے وچے وصے